میرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ صاحب تبلیغی جماعت میں جڑنے کا ضروری ہے تبلیغی میں جو مزید میں عمل نہ ہوتا ہے تبلیغ جڑنے کا لوگ اگر ہم نہیں جڑنا چاہتے ہیں ہم سے جب اجس کی وہ کرتے ہیں جڑنے کے لیے کہ جڑو جڑو لیکن ہم نہیں جڑنا چاہتے ہیں تو کیا عمل ہے ضروری ہی زیادہ اس میں جڑنا اگر ہم اس کو نہ جڑ کے کچھ اور کام دوسرا کر لیے تو بھائی محمد عاصم جب اتنا اسرار کر رہے ہیں تو جڑ جائے کر رہے ہیں اور وہ محبت میں کہہ رہے ہیں باقی شریع طور پر تو جڑنا ضروری نہیں ہے ظاہر ہے اصل تو یعنی ہر انسان آزاد ہے وہ جس طرح سے چاہے تبلیغ کرے جو اپنا عمل کرنا چاہے لیکن ایک دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے آپ کے جڑنے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو جڑ جائے کریں فرض واجب نہیں ہے لیکن ناجائز بھی تو نہیں ہے نا ثواب تو ہے بہرحال نحی علی المنکر فرض ہے پھر نحی علی المنکر ہر آدمی اپنے انداز سے کر سکتا ہے کوئی کسی طریقے سے نحی علی المنکر کرتا ہے کوئی کسی طریقے سے نحی علی المنکر کرتا ہے تو تبلیغ جماعت والے بھی نحی علی المنکر کا ایک شعبہ ہے جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس سے بہت سارے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ تبلیغ والوں کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی تو مشورہ ہے میرا جھوڑ لیا کریں باقی فرض واجب نہیں اسی طرح کوئی اگر بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑ رہا ہے بار بار کہ جھڑو عمل میں جھڑو تبلیغ والے ایسا کرتے نہیں ہیں تو محبت سے کہتے ہیں ایک دفعہ مان جائیں ٹھیک ہے نہیں تو چھوڑ دیتے لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے بار بار کسی کو اسرار کرنا کہ بھی آپ میرے ساتھ ہی اس کام میں جڑیں یا اس کالیم میں لازمی بیٹھیں آپ تو تبلیغ کے عقابر بھی اس سے منع کرتے ہیں اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے لوگ پھر بدکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے تبلیغ میں اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ اسرار نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن نہ بیٹھے تو کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا